نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلل عقدتا من لسانی یفقخو قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم فکرنا فی الدین و بزدنی علما اللہمالہمنا رشدن وعائزنا من شرور انفسنا آمین سم آمین ہاں چی الحمدللہ اشرائے ذلحج کا آغاز ہو چکا ہے ہم اسے بہت سے ساتھی روزے کی حالت میں ہے راتوں کو عبادات صبح تکبیرات ذکر الہی تسبیح تحمیت تحلیل تکبیر اور پھر فستہ بکل خیرات بھاگ بھاگ کر دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرنے کا طریقہ کار جاری ہے تقبل اللہ منکا و مننا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی عمل قبول کرے ہمیں بہترین صحقت حالات معاملات واقعات دے کہ اس اشعے کی ساری سادتیں برکتیں بکششیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں ہم نے کل عید کی سنتوں کے حوالے سے بات کی اور پھر نماز عید پر بھی بات ہوئی اور ہم نے حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عید کے بعد کرنے کا کام عید الزہا کے دن کی قربانی ہے تو آج ہم عید الزہا کے دن جو جانور قربان کیے جاتے ہیں عید الزہا کی قربانی اور اس کی فضیلت اس کی فضیلت اس کے معاملات اور اس کے مختلف احکامات پر بات ہوگی تاکہ ہم اس کے شرعی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں اصل میں عید الزہا کے دن جو اصل کام اس دن کی سب سے بہت بڑی ایکٹیوٹی ہے وہ جانور کا قربان کرنا اور زبا کرنا اور یہی اس دن کی سب سے بڑی ایکٹیوٹی ہے قربانی کی فرضیت کا تذکرہ قرآن کی آیت کے حوالے سے ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو بخشے ہیں تو قربانی کا بہیمت الانعام مویشی چوپائیوں میں سے کسی جانور کا قربان کرنا عید الزخا کے موقع پر اس آیت کے حوالے سے حکم خودا بنتی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں بھی والبدنا جو بڑے جسموں والے جانور ہیں ان کا تذکرہ کی ہے کہ قربانی کی اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کی ہے اور تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے انہیں کھڑا کرو ان پر اللہ کا نام لو اور جب قربانی کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائے تو خود بھی کھاؤ اور کھلاو تو لہٰذا یہ قربانی کی فرضیت کا حکم اور یہ ہماری شریعت میں نہیں ہم سے پچھلی شریعتوں میں بھی موجود تھا اور جو حجاج اکرام ہیں آزمین حج ہیں ان کے لیے تو ان کے لیے بھی فریضہ دین ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بکرہ میں واضح طور پر فرمایا کہ وہ لوگ جو حج تمتو کرتے ہیں یا حج قرآن کرتے ہیں تو ان کے لیے قربانی دینا ضروری ہے اور اگر وہ قربانی نہ دے سکیں میسر نہ آئے یا استطاعت نہ ہو تو پھر وہ کیا رکھیں گے تین روزے عیام حج میں اور سات روزے جب وہ اپنے کھر جائیں گے اور یہ دس ہیں پورے ذالکہ اشرتن کاملتن یہ دس ہیں پورے اور یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو مکہ کے رہنے والے ہیں یعنی حج افراد کے لیے کرنے والوں کے لیے نہیں ہیں تو گویا ان کے لیے بھی فرض ہے اور باقی امت کے افراد کے لیے بھی اس کی فرضیت کا تذکرہ قرآن کی حوالے سے آتا ہے اور یہ بنیادی طور پر سنت ابراہیمی کی تجدید ہے سنت ابراہیمی کو دہر آیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیا جاتا ہے اور ان کی سنت کے نمونے کو اپنایا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صوفات میں اور قرآن کی متفرق آیات میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور پھر جہاں پر ان کے ان کے بیٹے کی قربانی کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر اس قربانی کے بدلے کہ ہم نے اس بیٹے کی جگہ پھر ایک بہت بڑی قربانی کو ریپلیس کر دیا تھا اور پھر اللہ نے قرآن میں سورہ صحفات میں فرمایا وہ ترکنا ہم نے چھوڑ دیا اتنا بڑا قربانی کا پریسیڈنس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت میں دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ماتے کے بل گرا دیا تھا اور سر گلے پر چھوڑی چلانے کا معاملہ اپنا لیا تھا تو اتنی بڑی قربانی کو اللہ فرماتے ہیں وہ ترکنا ہم نے چھوڑ دیا تھا کن میں فیلاخرین پیچھے آنے والوں میں اس سنت کو جاری کر دیا تو اس کو پیچھے والوں میں چھوڑ دینے کا حکم جو قرآن میں آیا ہے یہ بھی قربانی کو بعد کی امتوں کے لیے فرضیت کا حکم ہے اور حج اور عشرہ ذلحج اس کے ساری عبادات اور حج کے مناسق میں سے اکثر مناسق سنت ابراہیمی حضرت حاجرہ ان کی سنتوں کو تازہ کرتے ہیں تاکہ صبر شکر ذکر کی اس روداد کی سنتوں کو تازہ کرنے کے بعد یہ عمل ایک مومن کے لیے آسان ہو جائیں تو یہ تو قرآن کے حوالے سے قربانی کا تصور ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حاکم نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس سے چاہیے کہ ہماری مسجد ایک جگہ مسجد ہے اور ایک جگہ الفاظ ہے ہم سے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے تو گویا جس شخص کو مسجد سے یا عیدگاہ سے خارج رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے گویا خروج امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے گویا وہ انڈریکٹلی خارج کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اتنا اہم ہے اور یہ فرضیت ہے اس کی اسی طرح حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ ان سے بخاری میں حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خطبہ پڑھتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عیدو زہا کے دن کا خطبہ ہے کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن میں کرتے ہیں وہ نماز ہے یہ نماز عیدین ہے جس کی حقیقت ہم نے پیچھے سبق میں کی تھی پہلا کام جو ہم اس دن یعنی دس دل حج کو عیدو زہا کے دن ہم جو کرتے ہیں وہ نماز ہے اور پھر ہم قربانی کرتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ ہمارے طریقے پر چلا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے پر پورا اترنے کے لیے نماز عید کے بعد قربانی کرنا لازم ہے ایک تو اس کے وجوب کی حقیقت اس سے پتا چل رہی ہے دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ ہونا ظاہر ہو رہا ہے اور تیسرا اس کا ترتیب پتا چل رہا ہے کہ پہلے نماز عید اور پھر قربانی آئمہ کے درمیان قربانی کے حکم کی نویت کے درمیان اختلاف ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک ادل سحا کے قربانی صاحب استطاعت کے لیے واجب ہے لیکن باقی تینوں آئمہ اکرام امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک سنت موقعہ ہے امام ابو حنیفہ اس کے وجوب کے لیے یعنی اس کے واجب ہونے کے لیے جو دلائل دیتے ہیں وہ کیا ہیں یہی یہ حدیث جو ہم نے پڑھی اور سنی اب یہ آپ نے اوپر حاکم کی روایت سے حدیث پڑھی یہاں پر مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت سے وہ حدیث جس میں عیدگاہ کا تذکرہ ہے کہ آپ نے فرمایا امام ابو حنیفہ اسی حدیث کو حوالہ بناتے ہیں کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا اسے چاہیے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے اور پھر بخاری کی وہ حدیث شو بھی میں نے آپ کو پہلے سنائی کہ وہ شخص جس نے ہی تو زہا کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کی اس نے ہمارے طریقے کی پیروی کی اور پھر مستند احمد میں ترمزی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کے بعد دس سال رہے اور آپ نے ہر سال دو مینڈھے قربان کیے تو لہٰذا ان تین حوالجات کی حوالے سے امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ قربانی واجب ہے لیکن آئیمہ آربا میں سے باقی تین آئیمہ اکرام جو اس کو سنت موقعہ قرار دیتے ہیں وہ اپنی جواز کے لیے جو حدیث کوٹ کرتے ہیں وہ صحیح مسلم کی حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ تم اسے جو قربانی کرنا چاہے تم اسے جو شخص قربانی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ ذل حج کا جاند نظر آنے کے بعد نہ ناخن کاٹے نہ بال تراشے جب تک قربانی نہ کر لے یہ بات ہم پیچھے کر چکے ہیں ناخنوں اور بالوں کے حوالے سے لیکن یہ حدیث وہ تینوں آئیمہ کوٹ کرتے ہیں کہ اس حدیث میں کہا گیا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے تو ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہنے یا نہ چاہنے کے درمیان آپشن دی ہے تو یہ چاہنے کے لفظ کے حوالے سے ان تین آئیمہ کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے یہ سنت موقعہ ہے لیکن امام ابو حنیفہ اس حدیث کی وضاخت چاہے کے حوالے سے یہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب چاہے نہیں اس کا مطلب ہے ارادہ کرے یعنی جو صاحب استطاعت ارادہ کرے اسے یہ کام کرنا چاہیے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان الفاظ سے اختیار عمل نہیں ہے اور واجب ہونا منسوخ نہیں ہوتا یہ حدیث کی انٹرپرٹیشن کا طریقہ ہے اور دوسری حدیث جس کو سنت موقعہ کے حوالے سے تصور کیا جاتا ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو دعود میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ نماز عید کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو منڈے قربان کیے اور آپ نے فرمایا کہ ایک میرے اور میری آل کی طرف سے میری اور میری فیملی کی طرف سے اور دوسرا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کرتے میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کرتے گویا بھو تینوں آئیمہ ان حدیث کے الفاظ سے یہ تصور لیتے ہیں کہ ایک مسلمان کے پاس قربانی کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے اور اس حدیث کے مطابق قربانی واجب نہیں سنت مواقدہ ہے لیکن امام ابو حنیفہ اس کے برخلاف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میرے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی تر نہیں سکتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے ان افراد کے لئے قربانی کی جو مالی دنگی یا مالی سطات نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے ان کے لئے کی بہرحال میں پھر دہر آ رہی ہوں قربانی کے حکم کی شرعی نوعیت امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب اور باقی تینوں آئیمہ اکرام کے نزدیک سنت معقدہ قرار پاتی ہے اگلا سوال میں آج کے سیشن کو سوالوں کے شکل میں لے چلوں گی کیونکہ یہ وہ سوال ہیں جو آپ سے لوگ کریں گے تاکہ آپ کے پاس ان سوالوں کا جواب آجائے علم کے ساتھ ساتھ اگلا سوال قربانی کس کے لئے حکم ہے یعنی قربانی کس کو کرنی ہے شہریعی طور پر ہمیں پتا چلتا ہے ہر وہ شخص جو آقل بالک مسلمان مرد اور عورت ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس کے لئے قربانی فرض ہے اب استطاعت کا فیصلہ کیسے ہوگا زکاة کے معاملے میں استطاعت کا فیصلہ تو شریعت نے مقرر کر دیا وہ نساب ہے سونا ساڑھے ساتھ تولے چاندی باون تولے کیش ان دونوں کی قیمت کے مقابلے میں اور پانچ وسق پیداوار تو شریعت نے ان چیزوں کا زکاة کے لئے تو نساب کو مقرر کر دیا وہاں پہ تو صاحب استطاعت کا فیصلہ نہیں ہے تو قربانی کے لئے صاحب استطاعت کا فیصلہ کیسے ہوگا کچھ کے نزدیک صاحب نساب ہی قربانی کے لئے صاحب استطاعت بھی ہے یعنی کچھ کے نزدیک یہ رائے ہے کہ وہ شخص جو صاحب نساب ہے جس کے پاس زکاة کا نساب سونا چاندی یا مال کوئی چیز موجود ہے وہ شخص صاحب استطاعت ہے اور اس پر قربانی فرض ہیں حالان کہ ایسا معاملہ نہیں ہے نساب وہ شرعی استطلاع ہے جو زکاة کے لئے خاص ہیں وہ مقصوص طور پر زکاة کے حکمات میں موجود ہیں اس کا قربانی کی فرضیت کے ساتھ کوئی منصوب کرنا حدیث سنت یا قرآن سے ثابت نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ لوگ نساب کو قربانی کی استطاعت کے لئے ہی پیمانہ قرار دیتے ہیں حالان کہ میں پھر دور آ رہی ہوں کہ قرآن اور حدیث سے ایسا کوئی تصفر موجود نہیں ہے اگلا سوال کیا اگر گھر کا قوام قربانی دے تو کیا یہ قربانی اہل خانہ کی طرف سے قفایت کرے گی یعنی اہل خانہ کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی یعنی گھر کا وہ مرد جو گھر کے سارے افراد یا ڈیپینڈنٹس کی کفالت کر رہا ہے ان کی مالی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اگر وہ قربانی دے دیتا ہے وہ صاحب استطاعت ہے اور وہ قربانی دے دیتا تو کیا اس کی قربانی سارے گھر والوں کے لئے کافی ہو جائے گی اور ان کی پرزیت بھی ادا ہو جائے گی اس میں دعا رہا ہے ایک رائے تو یہ کہ ایسا نہیں ہوگا پہلی رائے کہ جو قوام ہے یا قفالت کرنے والا مرد اگر قربانی دیتا ہے تو اس کی قربانی گھر کے باقی صاحب استطاعت لوگوں کی طرف سے ادا نہیں ہوگی یہ پہلی رائے اور یہ سختی کی رائے یہ رائے ان لوگوں کی ہے جو قربانی کی فرضیت کو نساب کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کی استطاعت کا فیصلہ صاحب نساب ہونے سے ہے ان لوگوں کی یہ رائے ہے کہ گھر میں پھر جتنے لوگ صاحب نساب ہیں ان سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے کیونکہ وہ سب صاحب استطاعت ہیں صاحب نساب ہونے کی وجہ سے صاحب استطاعت ہیں لہذا سب پر الگ قربانی واجب ہے لیکن اس کے بر خلاف دوسری رائے کیا ہے کہ قوام یا قفیل کی قربانی اہل خانہ کی طرف سے چاہے وہ کتنے مالی ستات رکھنے والے ہیں ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی اور ان کے لئے الگ قربانی واجب یا سنت موقع نہیں رہے گی اپنی اس رائے کا جواز دینے والے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ایک حدیث اور آپ کی سنت کو حوالہ بناتے ہیں ابن ماجہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کی روای سے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں یہ حدیث بہت سے احکامات اور بہت سے شرعی مسائل موٹے تازے سنگوں والے سیاہ رنگدار خسی مینڈے خریدتے تھے یہ آگے بھی میں بھی ذکر کرتی ہوں ان میں سے ایک آپ اپنے لئے اور اہل خانہ کے لئے اور ایک امت کے لئے زباہ کرتے تھے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ سلم جو خود بھی نیکیوں کے حریص ہیں اپنے اہل خانہ کے لئے بھی نیکیوں کے لئے حریص ہیں لیلت القدر کی راتیں آتی ہیں تو ازواج متحرات کہتے ہیں آپ خود بھی جاگتے تھے اور ہمیں بھی جگاتے تھے اور ہر نیکی کے کام میں ازواج متحرات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں یہاں پر آپ نے ازواج متحرات کو الگ قربانی کی تاقید بھی نہیں کی بلکہ خود سے خود ان کے لئے مینڈہ قربان کر دیا اور آپ کی رائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وقت مینڈہ اہل خانہ کے لئے اور ازواج متحرات کے لئے قفایت کر گیا اسی طرح حضرت عطوان رحم اللہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرمانے میں حضرت عطوان بن یسار نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ سے سوال کیا یہ تابی ہیں ایک صحابی سے سوال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تم لوگ کیسے قربانی کرتے تھے تو حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ نے فرمایا کہ اہد رسالت میں ہر آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کرتا تھا یہ حیات تیمہ میں this was a norm and this was the precedence this was socially done اور ابویس جو عاشر میں ہوتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں کیا ایک شکل میں حدیث تقریری ہے حیات تیبہ میں یہ ہوتا تھا and it was allowed it was permissible it was not stopped آپ نے یہ نہیں کہ کہ اپنی بیویوں کو کہ وہ لگ قربانی کریں یا ان کے لئے لگ قربانی کرو اور حضرت رضی اللہ ان کی روائے سے مسلم میں بھی حدیث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمالے تو گویا یہ حدیث جو باتیں تین چار ثابت کر رہی ہیں وہ یہ کہ کفیل کی قربانی یا گھر کے قدام مرد کی قربانی اگر صاحب استطاعت ہے تو وہ اہل خانہ کی طرف اور یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ قربانی زندہ لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے فوج شدہ لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے پچھلے گزریوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے یعنی اس سالے ثواب قربانی کا فوج شدگان یا مستقبل میں آنے والی کسی نسل کے لیے بھی میرے بعد میرے لیے ایک قربانی کرنا اور حضرت علی رضی اللہ کا رویہ نظر آتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ ہر سال دو میٹے قربان کرتے تھے ایک اپنے اور اہل خانہ کے لیے اور ایک محمد کے عیسال سواب کے لیے تو حضرت علی رضی اللہ یا کوئی بیوی کماتی ہے صاحب استطاعت ہے صاحب نساب ہے اور وہ اپنی الگ قربانی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے لیکن اصل بات جو جانی ضروری ہے کہ واجب کیا ہے وہ سمجھ ضروری ہے تا کہ اگر ہر ایک کی الگ قربانی کو واجب کہہ دیا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سے اہل خانہ بے جام مشکت میں پڑ جائیں عمل نفل یا صدقہ زیادہ کرنے میں تو کوئی حد نہیں ہے کوئی خاتون کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے وہ الگ بھی کر سکتی ہے لیکن اصل بات جو سمجھانی مقصود ہے جو نرمی اور لچک ہے اس کو بھی پہنچ آنا ضروری ہے لیکن بہرحال اگر گھر میں جوان بیٹا خود کفیل بھی ہے اور صاحب استطاعت بھی ہے تو اسے اپنی قربانی لگ کرنی ہے یعنی ایک کمبائن سسٹم میں بیٹے باپ کے ساتھ ہی رہ رہ ہیں لیکن ان کی شادی ہے ان کا اپنا گھر ہے وہ اپنا سسٹم چلاتے ہیں کماتے بھی ہیں صاحب استطاعت بھی ہیں تو پھر ایسی حالت میں باپ کی کی بھی قربانی ان خود کفیل صاحب استطاعت بیٹوں کے لیے ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی ان کے قربانی کا وجوب ان کی اپنی استطاعت اگر ایک مسافر بارہ زلحد سے پہلے کسی جگہ قیام پندرہ دن سے زیادہ کی نیت سے قیام کرے گا اور وہ صاحب استطاعت ہوگا تو اس کے قربانی کا حکم ہوگا اسی طرح ایک شخص فقیر ہے مسکین ہے مالی استطاعت نہیں رکھتا لیکن کوئی اس کا بزنس کوئی اس کا مال جو چھٹا تھا کوئی اس تک پہنچ گیا اور بارہ تاریخ سے پہلے پہلے اس کا فقر و فاقہ ختم ہوگیا اور وہ صاحب استطاعت ہوگیا تو اس کے لئے بھی حکم ویسا ہی ہوگا جو صاحب استطاعت کے لئے ہے اسی طرح ایک شخص کے قربانی کا جانور اگر بھاگ جاتا ہے مر جاتا ہے گم ہو جاتا ہے یا جیسے آج کل چوری ہو جاتا ہے تو پھر اکر وہ شخص دوسری قربانی لینے کی استطاعت رکھتا ہے کہ گم ہو جانے چوری ہو جانے بھاگ جانے کے بعد مر جانے کے بعد اس کے پاس ابھی بھی دوسری کی استطاعت ہے تو اس کو دوسری قربانی لینی ہے دوسرا جانور خرید نہ ہے چاہے ذرا اس سے سستہ بھی خرید لیا جائے لیکن بہرحال اس پھر بھی قربانی واجب ہوگی لیکن اگر ایک جانور کسی کا گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کے پاس جانور لینے کی ستات نہیں ہے تو پھر اس کے لئے عذر موجود ہوگا اسی طرح اگر ایک شخص نے پچھلے سال قربانی نہیں کی اور وہ اگلے سال دونوں قربانیاں اکٹھی کرے گا تو اس پچھلے سال کی فرضیت ادا نہیں ہوگی پچھلے سال بھی اس پر فرض تھی لیکن فرض ہونے کے باوجود اس نے پچھلے سال تو نہیں کی اور اب دو اکٹھی کر رہے تو اس سال دو اکٹھی کرنا اس کی پچھلے سال کی فرضیت کو ادا نہیں کرے گا جیسے آپ کو بتائے نا کہ بلا حضر چھوڑی وی نماز اور بلا حضر چھوڑے روزے کا کوئی طرف سے کی جا رہی ہے اس کی اجازت بھی نہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں تو جس کی طرف سے کی گئی ہے اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی یعنی اگر میں آپ کے لئے کرتی ہوں اور آپ نے مجھے کہا بھی نہیں اور آپ نے مجھے اجازت بھی نہیں دی اور میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں تو بس اس طرح غائبانہ سے خاموشی سے دوسرے کیوئی قربانی اس کے حق میں ادا نہیں ہوگی اور پھر دہرہ لیجئے حدیث کہ جس نے قربانی کرنے کا ارادہ کرنا ہے پہلی زلحج کے بعد چاند نظر آنے کے بعد نہ برسوں ہی کسی نے کیا اور ان دنوں میں بہت قصص سے ہوتا ہے کیا ہم قربانی کی جگہ صرف صدقے میں مال دے سکتے ہیں کیونکہ قربانی بھی ایک شکل کا صدقہ ہے معاشر کے قریب فقیر مسکین طبقہ ہے اس کو گوشت کھلانے کا ذریع وسیلہ ہے تو عیدو دن میں سارے کھاتے پیتے لوگ صاحب استطاعت لوگ جانور ہی زبا کر دیتے ہیں اور پھر گوشت ضائع ہوتا ہے اور اتنا زخیرہ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ سارا مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس کی بجائے ہم کیا کریں کہ وہ جو پچیس تیس ہزار کا بکرہ آنا ہے یا جانور آنا ہے وہ جو پچیس تیس ہزار کا جانور ہم نے قرید دیں اس کی بجائے وہ بیس پچیس ہزار ہم کسی غریب کو دے دیں اس کا کاروبار چل جائے تو کیا صدقہ خیرات کر دیا جائے تو آج کے دور میں یہ وقت کا تقاضہ ہے اور اس کے نمونے میں بہترین نمونہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کیا ہے اب آپ نے پہلے بھی کتنی حدیث پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 حجرت کے بعد راوی کہتے ہیں آپ حجرت کے بعد آپ دس سال مدینہ رہے اور آپ نے ہر سال جانور قربان کیا بھوک تب بھی تھی افلاس تب بھی تھی فقر و فاقہ آج کے دور سے بہت زیادہ تھا اور مدینہ کی بستی بہت چھوٹی تھی اس طور میں بھی گوشت اور جانور کے میٹ کے زیادہ ہو جانے کا امکان تھا جب ایک چیز واجب قرار پاتی ہے تو پھر اس کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار اور فیضہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں رہ جاتا تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے پس منظر میں اگر آپ نے ہر سال کیا تھا تو مجھے اور آپ کو بھی آج کے دور میں جب گوشت پریزر بھی ہو جاتا ہے فریز بھی ہو جاتا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤ اتنا فکرو فاقہ ہے کہ پھر بھی تقسیم ہونے کے باوجود پورا نہیں پڑتا تو آج کے دور میں صدقہ خیرات کرنا قربانی کی جگہ صدقہ خیرات کرنے کا کوئی تصور اور اس کی لچک موجود نہیں البتہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد بن ہنبل کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی کر کے اپنے علاقے کی بجائے کسی اور علاقے میں وہ گوشت تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے یہ ہنفی اور ہنبلی رائے البتہ موجود ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی لکیلیٹی میں ہے یا بڑے شہر میں ہے اور لگتا ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پر کریں گے تو چھوٹی بستیاں یا جیسے آج بہت سے ہمارے امت کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں پہ مسلمان بہت مارے پیٹے کاٹے جا رہے ہیں وہ قربانی زیادہ ہے تو ہمارے علاقے سے اس علاقے میں مال بھیج کر یا وہاں کروائی جا سکتی ہے یہاں کا گوشت وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے تو دس کن بی ڈاؤن اگلیٹی دو آئیمہ کی رائے اچھا جناب اس کے بعد اگلہ سوال کہ کون کون سے جانور قربان یہ میڈھا اور میڈھے کی نسل کے باقی سب جانور وہ بکری ہے بکرا ہے دمبا ہے وہ سب گائے اور گائے سے ملتے جلتے عربوں کے اندر تو بھینس نہیں ہوا کرتی تھی تو گائے بیل بھینس یہ سب جانور اور پھر اونٹ یا اونٹ نی یہ سب جانور قربان کیا جا سکتے ہیں اگر میڈھے کی قربانی ہوگی یا میڈھے سے ملتے جنتے بکری وغیرہ کی قربانی ہوگی تو ایک قربانی کفائت کرے گی ایک جانور قربان کیا جائے گا لیکن بڑے جانوروں میں سے جیسے گائے ہے اور گائے بیل یا اونٹ ہوتنی وغیرہ ہے تو اس میں سات حصے اور لوگ کہیں گے کیا واقعی حدیث میں لکھا ہے تو جب آپ نے حدیث حوالے کے ساتھ سنی اور لکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کیاب صلی اللہ نے فرمایا کہ گائے یا بیل کی قربانی سات آدمیوں کی طرف سے ہے اور اسی طرح اونٹ کی قربانی بھی سات آدمیوں کی طرف سے ہیں یعنی اگر کوئی گائے یا بیل میں حصہ ڈالے گا تو ایک قربانی ایک شخص کی قربانی کی فرضیت ادا ہوگی ہاں جی اور یہ بھی دیکھ لیجئے اگر گائے یا اونٹ میں ساتھ سے کم لوگوں نے حصہ ڈالا تو سب کی قربانی ہو جائے گی مطلب پانچ لوگوں نے کہا کہ ہم سات نہیں بن رہے تو ہم پانچ زیادہ پیسے دے دیتے اور ہم پانچ مل کر تو سب کی قربانی کی فرضیت بھی ادا جاؤ گی باقی ان کے لئے صدقہ ہو جائے گا اگر ساتھ سے کم لوگ اس قربانی میں حصہ ڈالیں گے تو ساتھوں کی ادا ہو جائے گی پانچ کی ادا ہو جائے گی لیکن اگر ساتھ سے زیادہ قربانی میں حصہ ڈالیں گے تو کسی کی فرضیت بھی ادا نہیں ہوگی اور نسائی اور مصنط احمد اور ترمزی کی ایک حدیث جو حضرت ابن عباس کی روایت سے ہے اس میں تذکرہ اونٹ کے حوالے سے دس حصوں کا بھی ایک موقع پر ملتا ہے لیکن بہرحال اس میں کچھ تھوڑا سا شبہ ہے اگلی چیز اس جانور کے حوالے سے یہ جانور کتنی عمر کا ہوگا میڈھا یا بکرہ ایک سال کا گائے دو سال کی اونٹ پانچ سال کام اور عمر کا تائیون عموما دانتوں سے کیا جاتا ہے میڈے کے دو دانت ہونے ضروری ہیں لیکن بس اگر دانت پورے نہیں لیکن وہ موٹا تازہ ہے اور عمر میں بھی پورا ہے تو بھی اس کا معاملہ کیا جا سکتے ہے کہ دو دانتوں والے جانور دو دانتوں والے میں وہ دوندہ کہا جاتا نا یہ وہی ہے دو دانتوں والے جانور کے علاوہ اور کسی جانور کو قربان نہ کرو البتہ اگر مشکل پیش آ جائے تو دو دانت سے کم والا جانور بھی زبا کر لو حضرت اقبہ فرماتے ہیں بخاری میں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں چھ ماہ کا دمبہ قربان کر لو تو آپ نے فرمایا ہاں کر لو تو بیس کے نزدیک تو یہ دمبے کے لئے اور مینڈے کے نین نہیں لیکن اکثر کارائی یہ کہ اگر موٹا تازہ ہو تو یہ کیا جا سکتا ہے جانور کے جسمانی حالت تیمم الخبیث بط ولا تیمم الخبیث منہو تنفقون ولستم بیاخذی اللہ انتغمزو فی کہ جب تم اللہ کی راہ میں دینے لگو تو نہ کس ردی نہ کارہ خبیث نہ چھانٹنے لگنا تو لہٰذا جب جانور قربان کیا جائے گا یہ سورہ بکرہ کے آیت نمبر 267 اور 268 میں اس کا تذکرہ ہے تو صحت من تندرست دوانا تندرست آزا کا سالم آزا کا جانور ابو داود میں اس صحیح حدیث ہے حضرت براہ بن آزب رضی اللہ 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 ان کی روایت سے کہ چار قسم کے جانوروں کی قروانی جائز نہیں کانا جانور کانا کہتے ہیں جس کی ایک خراب ہو کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو جائے بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو جائے لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو جائے بوڑا یا دو بلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودہ نہ رہ جائے یہ بلکل بوڑا ہو کے سوک گیا ہو ہے تو ایسا جانور بھی نہیں اور ابھی آپ نے حدیث حضرت آئیشہ رضی اللہ اللہ کرتے تھے تو جانور کے حوالے سے اگر دیکھ لیں سینگ مینڈے کے یا جانور کے سینگ اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے یا سینگ آدھا ٹوٹا ہوئے تو پھر تو قربانی کی جا سکتی ہے لیکن اگر صرف ایک تہائی سینگ رہ گیا یا جڑ سے سینگ ٹوٹ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ نے ہمیں ٹوٹے وے سینگ کے جانور کو زبا کرنے سے منع کیا اور اسی طرح حضرت علی فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی کان اور آنکھوں کو اچھے طرح سے دیکھ لو کہ جس کے کان آگے پیچھے یا لمبائی میں کٹے ہوں جن کی دم کٹی ہو یا کان میں سورا ہو اس کی قربانی نہ کرو یعنی کتنا بلکل پرفیکٹ سا آنیمل دینا ہے آنکھ کے حوالے سے حدیث میں کہ اگر آنکھ کی بنائی جاتی رہے تو پھر ایسا جانور بھی زبان نہیں کیا جائے گا کان اگر پیدائشی طور پر ہی نہیں ہے اور یا آدھا کٹا ہوئے تو پھر تو کیا جا سکتا ہے لیکن ایک تہائی کان سے زیادہ کٹا ہوئے تو پھر جانور قربان نہیں کیا جائے گا دم بھی اگر اگر ایک تہائی سے زیادہ کٹی بھی ہے یعنی ون تھرڈ دم اگر صرف رہ گئی بھی ہے یا ون تھرڈ کان رہ گیا ہوئے تو پھر ایسا جانور زیبان نہیں کیا جائے گا دانتوں میں اگر سب دان ٹوٹے میں تو بھی زیبان نہیں کیا جائے گا اور ٹانگ بھی ہے کہ اگر ایک ٹانگ سے اتنا لنگڑاتا ہے کہ وہ ٹانگ زمین کو نہیں لگاتا یعنی اتنا لنگڑا پھن ہے کہ وہ ٹانگ زمین کو نہیں لگاتا تو پھر اس کو زبان نہیں کیا جائے گا اور یہاں وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ چل کے اپنے زبان ہونے کی جگہ تک یعنی بیمار ہے اور وہ گرا پڑ ہے اور نہ ہیل رہے نہ جل رہے اور چل کے اپنے زبان ہونے کی جگہ تک بھی نہیں آسکتا وہ قصاب کے پاس جاتا ہے تو ایسے جانور کو زبان نہیں کیا جائے گا اور اگر جانور خریدنے کے بعد کوئی ایسی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو پھر دوسرا جانور خریدا جائے گا اگر استطاعت ہے خسی کیے جانوروں کو زبان کیا جا سکتا ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں آپ خسی کیے دو منڈے خریدتے تھے اور یہ بھی میں نے آپ بتایا کہ نر اور مادہ دونوں کو کیا جا سکتے ہیں آج ہمارے ہم بس اوقات یہ تصور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف نر جو ہے وہ زبا کیا جاتا ہے قربانی میں اور مادہ نہیں کیا جاتی حالانکہ حدیث میں ایسا تصور نہیں ہے مادہ کو بھی قربانی کے لئے زبا کیا جا سکتے ہیں اور حاملہ مادہ کو بھی زبا کیا جا سکتے ہیں حاملہ مادہ کے حوالے سے بھی کچھ حکمات ہیں کہ اگر وہ حاملہ مادہ جو خریدی گئی ہے اگر اس کے حمل کا پتہ چل جائے اور اس کا وضع حمل پہلے ہو جائے یعنی ایک حاملہ مادہ قربانی کی نیت سے خریدی گئی ہے اور وہ بچہ قربانی سے پہلے جن دیتی ہے تو پھر اس کے بچے کو بھی اس کے ساتھ زبا کیا جائے گا کیونکہ ارادہ دونوں کا کیا گیا تھا پھر دور آرہی ہوں اگر حاملہ مادہ کو حالانکہ ابھی وہ شرط پر پورا نہیں اترا مسلم احمد میں اور ترمزی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ حاملہ مادہ کی قربانی کے ساتھ رحم کے بچے کی قربانی بھی شامل ہے حاملہ مادہ کی قربانی کے ساتھ رحم کے بچے کی قربانی بھی شامل ہے اگر بچہ زندہ پیدا ہوا ہے یعنی حاملہ ہی تھی زبا کی گئی اور پیٹ میں سے زندہ نکلا تو اس کو کھا لیا جائے گا لیکن اگر مردہ نکلا تو پھر اس کو نہیں کھایا جائے گا اگلا سوال یہ جانور کب زبا کیے جائیں گے ایدو سوہا کے دن کب سے لے کب تک when to start and when to stop حدیث پھر دہرہ لیجیے متفق ان حدیث حضرت اللہ کی روایت سے کہ جس نے جانور نماز سے پہلے زبا کیا اس سے قربانی دوبارہ کرنی ہے اور ابھی ہم نے پیچھے حدیث پڑی تھی کہ آج کے دن ہمارا عونت کے مطابق عمل کیا تو عید سحا کے قربانی نماز عید کے بعد ہوگی کسی نے اگر قربانی پہلے کر لی تو قربانی کی فرضیت ادا نہیں ہوگی اور اس اطاعت ہونے پر اس کو قربانی دہرانی لازم ہوگی حضرت براہ متفق ان حدیث میں فرماتے کہ نبی عید کا خدمہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ آج کے کاموں میں سے یہ سب کچھ ہے کہ ہم اللہ کے حضور نماز عید ادا کریں گے پھر لوٹ کر ہم قربانی کریں گے جو اس طرح کرے گا وہ ہمارے مطابق کرے گا اور جس نے ہماری نماز سے پہلے قربانی کر دی اس کی قربانی نہیں بلکہ وہ گھر والوں کا گوشت ہے مسلم اور بخاری میں حضرت جند بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے بھی ہے کہ میں عید قربان میں نبی صلی اللہ صلی اللہ خدمت میں حاضر تھا آپ نماز عید سے فارغ ہوئے اور آپ کی نگاہ قربانی کے گوشت پر پہلے زبا کر دی گئی ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری قربانی کرو تو لہذا اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے وہ ایک صحابی تھے انہیں اس جلدی میں جلدی ہو جائے سبکت لے جانے کے لئے اور گھر پالوں کے لئے قربانی کا گوشت عید کی نماز سے آتسار آویلیبل ہو انہوں نے پہلے کر دی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تیری قربانی نہیں ہوئی تو تیرے لئے صدقہ ہوا اور اس قربانی کو دھوراؤ تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے تو پھر آئیما کی رائے ہے کہ ایسے شخص کے لئے تو اجازت ہے لیکن اس چھوٹے بکری کے بچے کے لئے عام شخص کے لئے اس کے واجب ہونا قربانی کا ادا نہیں ہوگا یہ تو قربانی کے آغاز کا وقت ہے یہ کب تک کی جا سکتی ہے ایام تشریق تک ایام تشریق یارہ بارہ تیرہ ہم نے دیکھا تھا کہ جبیر بن وطم رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ایام تشریق تمام ایام تشریق تمام ایام تشریق جانور زبا کرنے کے دن ہیں اسی طرح بہی کی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے بھی الفاظ ہے کہ ایام تشریق تمام دن قربانی کے دن ہے لیکن تیرہ تاریخ کو زبا سے پہلے تک ہمارے ہاں ویسے بارہ تاریخ کے زبا کو تصور کیا جاتا ہے لیکن دس یارہ بارہ اور تیرہ کے زبا تک اگر کوئی شخص جانور زبا کر لیتا ہے تو اس کی قربانی کی اضافہ نہیں ہوتا جیسے نمازوں کے حوالے سے ہمیں پتہ نا کہ کچھ نمازیں اول وقت پڑھی جائیں تو عجر زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو شخص بالکل ابتدا میں کرے یا جو بالکل انتہام میں کرے عجر میں کوئی فرق نہیں ہے قربانی والے جانور کے ساتھ کیا طریقہ اپنایا جائے گا کیسے رحم کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تمام جہانوں ورحم کرنا آپ کا طریقہ آپ نے قربانی کے جانور پر بھی رحم کے لئے پورا ایک چارٹر بتایا کہ یہ وہ خوش نصیب جانور جو اللہ کے راہ میں قربان ہونے جا رہے ہیں ان کا خون اور ان کا گوش تو اللہ کے نام پر زبا کرنے کے قربان کیا جائے گا صدقہ کے طور پر دیا جائے گا تو یہ تو بڑے خوش نصیب جانور اٹھک آنے لگ رہے ہیں اور وہ قربان ہوں گے اور عجر کرنے والے کو ملے گا تو لہٰذا ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ان کی دھوپ چھاؤں کا ان کی آرام کا خیال رکھنا اب ایسے حدیث میں آتا ہے کہ ان کے زبا کرنے سے پہلے ان کو کھلائے اور پھلائے آجائے ان کو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زبا نہ کیا جائے ان کے بھی ایسے کو بھی ڈر اور خوف اور حیبت کی کی قیفیت ہوتی ہے زبا کرنے سے پہلے اس کو زبا کا آلہ نہ دکھایا جائے یعنی چھوری وغیرہ جو تیز کی جاتی اس کے سامنے نہ کی جائے حیرت ہوتی ہے نا یہ تو جانوروں کے ساتھ رحم اور آج انسانوں کو اور انسانوں کے بچوں کو کیسے ٹورچر کر کر کے بس یہ دین سے دوری ہے اور دلوں کی سختی ہے اور آپ نے فرمای تھا نا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے دل سے رحم سلب ہو گیا آج یہ بدبخت یاں بہت عام ہیں اور پھر یہ کہ جانور کو تیرز دھار کے آلے سے زبا کرنا آپ نے پتھر یا لکڑی کے آلے سے زبا کرنے سے منع کیا اور کند آلے سے بھی زبا کرنے سے منع کیا ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب قربانی کرو تو چھوریاں تیز کرو جانور سے چھپا کر رکھو اور جب زبا کرنے لگو تو زبا میں جلدی کرو یعنی اس کی عذیت میں زاپا نہ کرو اور نبی صلی اللہ علیہ 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 جانور کو قبلہ روخ کرتے تھے جانور کا مو قبلے کی طرف کرتے تھے اگر قبلے کی طرف کیا جائے گا تو ایک سنت کی پیروی کاجر ملے گا لیکن اگر نہیں بھی کیا جائے گا تو قربانی کی فرضیت ادا ہو جائے گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ 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 یہ دعا پڑھتے تھے اور پھر تو یہ نبی صلی اللہ علیہ 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 ہنچ اب اگلی چیز نہر اونٹ کی قربانی اونٹ کی قربانی کا طریقہ جو نبی صلی اللہ سنیل بنی بنا آپ کو بتایا ابو دعود میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 نے صحابہ کو اونٹ زبا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا بائیان پاؤں باند دو اور باقی تین پاؤں پر کھاڑا ہوا چھوڑ دو تو یہ اس نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ بگ آنیمال ہے بڑا جانور ہے بھاگ جائے گا کابؤ میں نہیں ہوگا کہیں زبہ کرنے کے چکر میں آدھا زخمی بھاگ گیا تو اس کی عذیت بڑھے گی اور جانور بھی ضائع ہو جائے گا اس کی عذیت بھی بڑھے گی اور جانور بھی ضائع ہو جائے گا تو حکمت کا طریقہ کہ اس کے پاؤں کو باندھ کے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر حلکوم کے ساتھ اس کا نیزے میں اس کے حلکوم میں اس کا نیزہ گھوم دیا جاتا تھا کہ خون بیتا رہے اور پھر گر جائے اور قرآن کا حکم بھی ہے نا فائزہ پس جب واجبت ٹک جائیں جنوب یہاں ان کی پیٹھیں تو پھر کھاؤ اور اسی آیت کے حوالے سے کہ جب ان کی پیٹھیں ٹک جائیں ایک اور قربانی کا مستہ بھی آتا ہے کہ جب جانور کو زبا کیا جائے گا تو زبا کرنے کے بعد اس کے جسم کو اچھی طرح سے تھنڈا ہونے دیا جائے گا یعنی ان کی پیٹھیں ٹک جائیں گی جانور کا تڑپنا پھڑکنا ہلنا حرکت کرنا جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک اس کی خال نہیں اتاری جائے گی اور اس کا گوشت نہیں بنایا جائے گا قرآن کی اس آیت سے کے جواز ہے اور حدیث کے الفاظ موجود ہیں مستد احمد اور ترمزی میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو گوشت جانور میں اس حال سے کٹا گیا جو گوشت جانور سے اس حال میں کٹا گیا کہ وہ زندہ تھا تو وہ گوشت مردار ہے آپ دیکھیں کہ بس اوقات خاص طرح پر عید کے دنوں میں یہ کہ وہ جو قصاب حضرات ہیں ان کو بہت جلدی ہوتی ہے گھر کا کیا اگلے گھر کا کیا اب وہ زبا کرنے کے بعد جانور کو نیچے ریال ڈالتے ہیں اور ابھی نہ اس کے جسم میں حرکت ہی ہوتی ہے تو خال اتار نہیں شروع کر دیتے ہیں ایسی حالت میں جانور کے جسم کی حرکت کی حالت میں اگر یہ کام کیا گیا تو وہ گوشت اتنا ہی حرام ہوگا جتنا مردار کا گوشت حرام ہے آپ نے بہت دفعہ یہ شاید پتہ نہیں آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ نہیں کہ گوشت وہ تھال وغیرہ میں یا ٹری وغیرہ میں ڈل کے اندر آتا ہے تو اس کے مسلز کے اندر ابھی بھی ایک ٹوچنگ ہوتی ہے یہ وہ گوشت ہے جس کو پوری طرح سے تھنڈا ہونے سے پہلے کاٹ لیا گیا ہے اس چیز کا دھیان بہت زیادہ رکھنا چاہیے اسی لئے وہ حدیث میں کہ وہ شخص جو جانور قربان کرے اسے چاہیے وہ قربانی پر موجود ہو تاکہ کوئی قصاب یا قصائی اگر ایسی زیادتی کر رہا ہے تو اس کو کرنے سے روکا جا سکے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور جو آپ قربان کرتے تھے ہم نے دیکھاتا کہ تریسر ٹونٹ خود کیے تھے اور سنتیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے کروائے تھے تو خود کرنا تو افضل ترین ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں کوئی کرے گا تو یہ مستحب ہوگا قربانی کے خال اور اس کے کچھ آزام مثلا اس کی تلی اس کے گردے وغیرہ اس کے حوالے سے قلیجی وغیرہ کے حوالے سے کیا حکم ہے سری پائے وغیرہ ان کے حوالے سے کیا حکم ہے بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹ کی قربانی پر نگران بنایا اس بدلے کے قصاب کو اس میں سے کچھ نہ دیا جائے یعنی جسم کے یہ جو حصے ہیں جسے بھائی سوکھات کچھ لوگ سپیر پارٹس کہتے ہیں کہ اصل حصہ تو گوشت ہے نا باقی اسیری پائے کھال اوج وغیرہ یہ قصاب کو نہ دیا جائے نہ دیا جائے کا مطلب کیا ہے اس کی اجرت کے بدلے نہیں دیا جائے گا یعنی جب ایک قصاب کو بکرے کو زبا کرنے کے لیے اس کا معافظہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے ڈیڑھ ہزار دین ہے دو ہزار دین ہے جو بھی اس کا اجرت معافظہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے یہ بکرے کا مالک یا زبا کروانے والا شخص اس قصاب کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ تم اپنے یہ پانسو روپیہ یا ہزار روپیہ مجرت کا مت لو اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ کھال دے دیتا ہوں نہیں کیونکہ یہ تو کھال کو گویا بیجنے کا کام ہے نا معافظہ کے بدلے اس کو کوئی گوشت یا جانور کے کوئی جسم کا حصہ نہیں دیا جائے گا ہاں معافظہ دینے کے بعد اس کو غریب یا اس کو ضرورت مند تصور کر کے صدقے کے طور پر البتہ گوشت دیا جا سکتا ہے اور یہ کھال وغیرہ بھی صدقے کے طور پر اسی کو دی جا سکتی ہے لیکن معافظہ دینے کے بعد اور ویسے بھی یہ ساری چیزیں جانور کی کھال وغیرہ بیچنا یا جسم کا کوئی حصہ بیچنا بھی منع ہے حرام ہے اور کتنی سخت ممانیت ہیں حسن حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے قربانی کے جانور کی کھال بیچی تو اس کی کوئی قربانی نہیں یعنی جانور پورے کا پورا اللہ کے لئے زبا کرنا ہے اللہ کے لئے قربان کرنا ہے تو پورا گوشت جو ہے وہ زبا کر کے تقسیم کر دی اور کھال بیچ لی اور پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے تو یہ خیانت ہے وہ جانور پورے کا پورا اللہ کا حق تھا حق کا مطلب یہ نہیں کہ خود نہیں کھایا جائے گا وہ بات آگے میں کرتی ہوں لیکن کہ اس کی کھال نہیں بیچی جائے گا اور اگر کھال بیچے گی تو قربانی ہوگی نہیں ہاں البتہ کھال کو بیچ کر اس قیمت کو اگر صدقہ خیرات کر دیا جائے تو پھر وہ چیز جائز ہوگی قربانی کے گوشت کو تقسیم کیسے کیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں فرمایا فَقُلُو مِنْهَا تم اس میں سے کھاؤ وَعَاتِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ کہ خود بھی کھاؤ اور وہ شخص جو کنات کرتا ہے لیکن فقیر اور مفلس ہے اور بھوکا اس کو بھی کھلاو تو گویا خود بھی کھانے کا حکم ہے فَقُلُو مِنْهَا اس قربانی میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاو اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا ہے مِنْ بَحِيمَتِ الْعَنْعَامِ فَقُلُو مِنْهَا تم اس میں سے کھاؤ وَعَتْعِمُ الْبَقْسِ الْفَقِيرِ اور جو کمزور اور تنگدس بری حالت والے ماشی بدھالی کا شکار فقیر ہیں ان کو بھی کھلاو تو خود کھانے کا تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مستمع حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب 63 اور 37 اونٹ زبا کروایا تھے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حکم دیا تھا آپ نے حکم دیا تھا کہ ہر اونٹ کے گوشت میں سے ایک ایک ٹکڑا لیا جائے out of all those hundred camels ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر ایک ہنڈی وقائی گئی تھی اور پھر اس میں سے آپ نے کھایا تھا ضروری نہیں کہ ہر گوشت کے ٹکڑے میں سے کھایا تھا لیکن from that so that یہ پریسیڈنس اور یہ نمونہ ہو جائے کہ اپنی ہر قربانی میں سے گوشت کھایا جا سکتا ہے اور کھانا چاہیے یہ دو وجوہات کی بنیاد پر ہیں کیونکہ عید کا دن خوشی اور تہوار کا دن ہے اور خوشی کا آدھا طریقہ جو ہے وہ اچھا پہنے یا کھانے کے ساتھ ہوتا ہے تو لہذا اگر سارے کا سارا تقسیم کر دیا جائے گا تو اہل خانہ خود نہیں کھا رہیں گے تو زبا بھی کرو خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاو خود بھی خوش ہو لوگوں کو بھی خوش کرو خود بھی پیٹ کی بھوک مٹاؤں اور دوسروں کی پیٹ کی بھوک بھی مٹاؤں اور پھر یہ کہ یہ بھی تصور ہو جائے کہ اجازت بھی ہے پسنا سے بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے اور اللہ ہی کرام تقسیم ہو کہ ہم نہیں کھا سکتے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریسیڈنس دے دی تو کھلانے اور کھانے کے حوالے سے بھی آئمہ اکرام کی تین آ رہا ہیں امام ابو حنیفہ کی رائے ہیں کہ خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا واجب ہے کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے امام شافعی اور امام مالک کی رائے ہیں کہ خود کھانا مستحب ہے اور دوسروں کو کھلانا واجب ہے اور امام احمد بن ہمبل کی رائے ہے کہ خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا دونوں مستحب ہیں تو لہٰذا خود بھی کھایا جا سکتا ہے گریبوں مسکینوں مفلسوں مارشے کے کمزور طبقے کو بھی لیکن عزیزوں اکارے برشتداروں ہمسائیوں سب کو بھی کھلایا جائے گا اب وہ چیز جو آپ نے مارشے میں بہت دفعہ دیکھی ہوگی شاید آپ کے گھروں میں بھی ہوتا ہوگا قربانی کے گوشت کے برابر تین حصے کرنے اور پھر اس پہ کہا جاتا ہے خیش اور درویش اور مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ میری والدہ ہمیشہ بڑے اتمام کے ساتھ اور بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ کہ کہیں کسی حصے میں زیادہ اچھا حصہ نہ ڈل جائے اور کسی مبورا نہ ڈل جائے برابر کر کے تین حصے کرتی تھی اور پھر پرچیاں رکھتی تھی اور میں چونکہ گھر کی سب سے چھوٹی تھی مجھے کہا جاتا تھا کہ تم پرچی اٹھاؤ کہ کس کس کیلئے کونسا حصہ ہے تھا کہ ایک ٹوٹل عدل ہو جائے پسند والا ہم نے اچھا اپنے لئے نہیں رکھ لیا یا رشداروں کو نہیں دے دیا اور غریبوں کو برا نہیں دے دیا تو یہ چیز میں نے اپنے بچپن میں بہاں دیکھی ہے اصل میں اس کا کوئی طریقہ کوئی حوالہ حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا نہ ہی یہ قرآن کا حکم ہے تو یہ کہاں سے آیا اصل میں یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیہ انہوں نے طریقہ اپنے ایک تقوی کے حوالے سے اور عدل اور انصاف کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر نے شروع کیا اور پھر بعد میں یہ تابعین میں رائج ہو گیا تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو حدیث اور سنت اور شریعت کا حکم سمجھ کے نہیں کیا جائے گا اور اس کے برقس اگر سارا غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بس اوقات وہ کھاتے پیتے تبکے کہ اپنے بہن بھائی بھی کھاتے پیتے ہوتے ہیں ہمسائے بھی کھاتے پیتے ہوتے ہیں تو اپنے کھاتے پیتے بہن بھائیوں کو جنہوں نے خود تین تین چار چار جانور کی ہیں ان کو اپنا دینے کی بجائے غریبوں مسکینوں کو اگر سارا دے دیا جائے تو that is also permissible that is also allowed اور پھر جو خود نہیں کھاتے کھانا حرام سمجھتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے کھانا بھی ہے اور دینا بھی ہے اور جس کو چاہتے ہیں اور جس کو ضرور سمجھتے ہیں اس کو دیا جا سکتے ہیں ایک اور مسئلہ جو حدیثی کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے اور اس کو بھی کلیر کرنا ضروری ہے کیا قربانی کے گوشت کو زخیرہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے ایک حدیث میں منع کیا اور پھر اگلے سال ہی آپ نے اس کی اجازت دے دی تو وہ جو منع کیوی حدیث ہے اس کو کوئی لوگ بساوقات جواز بنا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا تو زخیرہ نہیں کیا جا سکتا تین دنوں سے زیادہ جمع نہیں کر کے رکھا جا سکتا لیکن آپ کو بتا ہے کہ قرآن میں بھی عقیدہ نسخ ہے اور حدیث میں بھی عقیدہ نسخ ہے بساوقات بعد میں آنے والی حدیثوں نے پہلے آنے والی حدیث یا حکم کو منصوب کر دیا تو that is exactly what happened here مسلم میں حضرت سلمہ بن اقوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال عیدو زہا کے موقع پر آپ نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے جو قربانی کرے گا تیسرے دن کے بعد اس کی قربانی اس کے گھر میں قربانی کا گوشت اس کے گھر میں باقی نہیں رہنا چاہیے یعنی ایک سال پہلے سال آپ نے یہ حکم دیا کہ تم میں سے جو قربانی کرے گا تین دن سے زیادہ اس کا گوشت تمہارے گھر میں نہیں رہنا چاہیے ان دنوں میں فریج فریزر نہیں ہوتے تھے لیکن یا بوائل کر کے رکھ لیا جاتا تھا یا اس کو نمک وغیرہ لگا کے زخیرہ کیا جاتا تھا اور پھر راوی فرماتے کہ جب اگلا سال آیا اور لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا اس سال بھی ہم ویسے ہی کریں جیسے آپ نے پشتے سال ہدایت دی تھی تو آپ نے فرمایا نہیں اس سال یعنی پہلے والی پابندی نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں کھاؤ کھلاو اور محفوظ رکھو یعنی تین دن سے زیادہ اگر رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو اور حقیقت یہ بتائی گی کہ گزشتہ سال اجازت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ فقر و فاقہ بہت زیادہ تھا تو آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں زخیرہ کر کے رکھیں چاہتے تھے کہ بس سالوں کو تقسیم کر دیا جائے اور جتنا تین دن کھا سکتے ہیں بس اتنا کھا لیں لیکن اس کے بعد اگلے سال چکے حالات کچھ حد تک بہتر ہو چکے تھے تو پھر آپ نے زخیرہ کرنے کی اجازت دے دی اور آپ نے محفوظ رکھنے کی گنجائش دے دی تو گویا یہ کیا جا سکتا ہے جیسے بس اوقات فریزرز میں اور فریج بغیرہ میں رکھ لیا جاتا ہے ویسے اگر بخل کی نیت سے رکھا گیا ہے یہ غریبوں مسکینوں کو دیا نہیں کیا اور کیا تو سارے ہی ہم کھا لیں اور بس وہ نام کا تھوڑا سکیلو ڈیڑھ وہ غریبوں کو تقسیم کر دیا باقی سارے کا سارا ڈی فریزر بھر لیا تو یہ بخل ہے یہ وسندیدہ نہیں ہوگا اور جتنا اللہ کی راہ میں دے دیا اتنا ہی عجر زیادہ ہوگا لیکن بہر کیف اگر کوئی رکھنا چاہتے ہیں اور میں یہ آپ کو بتایا فریکٹیکل پوائنٹ کی طرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ اردگرد یا کچھ ایسے لوگ ہمارے کچھ ماتحت ان دنوں میں اپنے گھروں میں گئے ہوتے ہیں کام کرنے والے رخصت ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا حصہ پھر فریزر میں رکھ دیا جاتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو دے دیا جائے گا تو بہت سے لوگ اس حدیث کو جواز بنا لیتے ہیں کہ جی زخیرہ نہیں کیا جا سکتا اور اگر وہ چھوٹی پہ گئے ہیں تو تین دن کے بیانٹ تو ہم رکھ نہیں سکتے نہیں ایسا تصور نہیں ہے ان کے لئے زخیرہ کر کے رکھا جا سکتا ہے اور پھر بس اوقاتی ہوتا ہے کہ وہ جو وچارہ کمزور طبقہ ہے جو سارا سال جن کو گوشت نہیں ملتا وہ شاید بس انہی دنوں میں گوشت کھاتے ہیں اور جب بہت سے زیادہ گوشت تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ سارا کھا نہیں پاتے تو بس اوقات ہمیں یہ درخواست کر دیتے ہیں کہ جی بہت جی آپ اپنے فریزر میں رکھ لیں اور اس وقت نہ ہمیں اس حدیث کی وجہ سے یہ رکاوٹ آ جاتی ہے کہ جی اس کو تو زخیرہ نہیں کیا جا سکتا تو ہم تو نہیں رکھیں گے رکھ سکتے ہیں وہ شاید دلوں کی تنگی ہوتی ہے جب یہ حدیث سے ہاتھ آ جاتی ہے شریعت کا وہ ہوگا ماننے پر ہم شاید اسنیے بھی مائل ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم اپنے فریزر میں اس کا گوشت کہاں رکھیں گے لیکن اس کو رکھ لیں زخیرہ کی اجازت ہے پتہ نہیں وہ اور اس کے گھر والے جو شاید باقی سارا سال نہ کھا سکیں ہمارے فریزر میں سے نکال کے وہ اگلے دو تین مہینے یا کچھ ہفتے کم از کم بکھانے کے قابل ہو جائے ان کے لئے تو لہٰذا یہ کرنے کی اجازت موجود ہے قربانی کس نیت کے سنداز اور کس طریقے سے کی جائے گی جیسے ہر نیک عمل کے کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا بھی کی جاتی ہے اور اس کو نیکی کو قائم رکھنے کی فکر بھی کی جاتی ہے تو عمل کرنے کے بعد یہ دعا بہت قصہ سے کریں اور پھر نیت قربانی کے وقت نیت خالصتاً اللہ کی رضا اللہ کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباہ کی ہوگی کیونکہ عمل کا داروں و دار نیتوں پر ہے اور پھر تقوی خوف خدا کیونکہ یہ قربانی قبول ہی تقویٰ کی ساتھ ہوتی ہے آپ کو بتا کہ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی کی تھی قرآن میں ہم نے تذکرہ پڑا تو کس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس قرب قرباناً جب ان دونوں نے قربانی کی فَتُقَبِّلَ مِنْ اَحْدِهُمَا وَلَمْ يُتَقَبِّلَ مِنَ الْآخِرِ ایک ہی قبول ہو گئی تھی اور ایک ہی قبول نہیں ہوئی تھی کس کی قبول ہوئی تھی جو متقی تھا اور جتنے ناکس ردی ناکارہ نہیں اچھی قربانی کی تھی اور اللہ نے فرمایا تھا نا اِنَّمَا يَتَقَبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ تقویٰ کرنے والوں ہی سے قبول کرتا ہے وہ جو قرآن میں آتا ہے نا وہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور دل ان کے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بہتا ہے نا اللہ قبول کرے گا بھی کی نہیں اور پھر ریاض سے اشتناب دکھاوا آپ کو بتا ہے نا دکھاوے کی نماز دکھاوے کا صدقہ وہ کیا ہے وہ شرک ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَزَا قَلَّذِي يُنفَقُوا مَا لَقُوا رِيَانَ نَاسِ وَلَا يُومِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْعَاقِدِ تو ریان نہیں ہوگی اخلاص کے ساتھ ہوگی اللہ کی رضا اللہ کی اطاعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے ہوگی اس میں ریاہ کو کوئی انصر نہیں ہوگا آج قربانیاں بس اوقات ریاہ کے لیے ہوتی ہیں اپنے مال کا دکھاوا اپنی نیکنامی کا دکھاوا اپنی سخاوت کا دکھاوا اپنی اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے کے ڈنکے بجانے کے لیے اور پھر ایک جانور نہیں پانچ پانچ جانور لا کے گھر کے دروازے سے باہر گلی میں باندھیے جاتے ہیں کہ آتے جاتے لوگ پورا ہفتہ پورا محلہ پوری برادری دیکھے کہ میں نے ایک نہیں میں نے پانچ کی ہیں اور پھر منڈی کا سب سے بڑا سب سے موٹا تازہ جانور اللہ کو قارازی کرنے کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے اور پھر اس کی قیمت کا اشتہار دیا جاتا ہے تو یہ سب ریاہ ہے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تو نا کہ اس کو اس کو تمہارا خون پہنچتا ہے نا اس کو تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اس کو کیا پہنچتا ہے اس کو تمہارے دلوں کا تقویٰ اور تمہاری نیت پہنچتی ہے تو ریاہ سے بہت زیادہ بچنا ہے بس وقت وہ دینے والا وہ توفوں اور ڈالیوں کی شکل میں بڑی بڑی رانیں بھیج دیتے ہیں اور بھیجتے ساری کہتے ہیں کہ جی ایک تمہارا جانور بہت بڑا تھا تو ہم نے کہا کہ بڑی سی ایک ران آپ کو بھیج دیں اور پھر ساتھ ہی یہ کہ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ہم تو دس بارہ کرتے ہیں تو ہمیں توران کو کوئی فرقی نہیں ہے اور پھر اس کو رشوت یا سفارش کی شکل میں بھی دے دیا جاتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ اس کے پیچھے بہت سے غلط مقاصد موجود ہیں اور پھر میں بات مکمل کرنے سے پہلے قربانی کے حوالے سے یہ بات ضروری ہائلائٹ کروں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحور شطر الیمان تہارت نسب ایمان اور ویری پتھائٹکلی آنچ جب قربانیاں کی جاتی ہیں تو قربانی کرنے کے بعد گوشت اور خال وغیرہ تو سمیٹ لیتے ہیں لیکن اس کی ساری گندگی اس کی غلازت اس کا خون اس کی سارے فالتو چیزیں جو ہیں وہ گلی میں پھینک دی جاتی ہیں پورے کا پورا محول عیدو زہا کے دنوں میں گلیاں کوچے کوڑے دان سڑکیں گندگی کا کھلا اعلان کر رہی ہوتی ہیں یہ کونسا دین ہے اگر اپنا گھر صاف کر لینا تو گلی کوچوں کی صفائی کا اتمام بھی کرنا ہے تو وہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا ہے اس کو کہیں ہمارے توسع سے معاشرے اور گلی کوچوں کی گندگی کا ذریعہ نہ بنے اپنی ان تمام چیزوں کی صفائی دل کا بھی صاف کرنا ہے گھر کو بھی صاف رکھنا ہے اور گلی کوچوں کو بھی صاف رکھنا ہے یہ قربانیاں تربیت کرتی ہیں بنیادی طور پر قربانی کی روح کیا ہے سنت ابراہیمی کو تازہ کیا جاتا ہے ذکر صبر شکر اللہ اکبر کا کہنا آجزی کی تربیت ہے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے اللہ کی اطاعت کا طریقہ سکھاتی ہے اور حصل میں قربانی اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی تربیت کرتی ہے جانبر کے گلے پر جو چھوری چلائی جاتی ہے وہ اپنی تمناوں اپنی آرزوں اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے ضبط کرنے اور اپنی تمناوں پر چھوری چلانے کی تربیت کرتی ہیں اللہ یہ قربانیاں ہمیں تقوی بھی دیں ہمیں اخلاص بھی دیں ہم ریاستے بھی بچیں اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ تربیت کا ذریعہ بھی بنیں اللہ ہمیں محبوب چیزوں کو راہے لیلہ قربان کرنے کا انداز بھی آئے اور اللہ ہمیں اپنی خواہشوں اور تمناوں کے گلے دبانے کا وطیرہ بھی آئے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الالیم و تبعالینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین ربنا لا تزیق قلوبنا بادا از حدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم بابی حمدکا نشہدوان لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو علیک